اسلام علیکم جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں جیس طرح کمنٹس میں آپ میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور میری ریسپس کو اپسان کرتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں بہت ہی تیز تی چکن کڑاہی اور اس دعا کے ساتھ کے جہاں رہیں ہستے رہیں اور ہساتے رہیں تو چلیں جیسے یہ مزیدار سی جو ریسپی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی چکن کڑاہی بنانے کے لیے کڑاہی کے اندر میں ڈال دوں گی یہ میلٹڈ کھی ہے آدھا کپ کے جتنا یہ اس میں چلا جائے گا گھی کے اندر جو کڑاہی ہے وہ مزید کی بنتی ہے اس میں چلا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک کلو کے جتنا چکن ہے یہ اس میں چلا جائے گا پہلے چکن کو ہم اچھی طرح فرائے کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں جی چکن فرائے کرتے وقت ایک ٹیبل سپون کی قریب میں لیسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈال دوں گی یہاں پہ دیکھیں جی چکن نے اپنا جو کلر ہے وہ چینج کر لیا ہے پھنکش سا کلر اس کا ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون کے قریب لمک تاکہ چکن ہمارا اندر تک نکھیلی ہو اور اس کے ساتھ ہی لنبائیو میں کٹی ہوئی دو سبز مرچیں یہ اس میں چلے جائیں گے ان کا فلیور بھی اس کے اندر جائے اس سے اس کو بھونیں گی اور یہاں پہ دیکھیں جیے دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد چکن کو اچھی طرح پھر سے ہم پرائے کریں گے یہاں پہ دیکھیں جی چکن کو فرائے کرتے وقت مجھے تقیباً دس منٹ ہو جائے ہیں ایک ٹی سپون اس میں میں ڈال دوں گی پیسی ہوئی کالی مرچ اور ایک ٹی سپون اس میں میں ڈال دوں گی گرم مسالے کا لکس کر لینا اس کو اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون کے قریب کسی ہوئی ریڈ میٹ کی کم جائے دی اور ایک ٹھائی ٹی سپون کے قریب اس میں میں ڈال دوں گی کھلڈی کا اس کے ساتھ ہی ایک ٹھائی ٹی سپون اس میں میں ڈال دوں گی کسی ہوئی مرچی کا یہ ساری چیزیں ڈال دیں کے بعد اس کو لکس کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں جی تین میں نے ٹیماتل دے لیے بھڑے سائز پہ ان کو گرینڈ کر لیا اس کا قلب جو ہے وہ اس کے لدر چلا جائے گا اور یہاں پہ میں جو فلیم ہے تھوڑی سی لو کر دوں گی تاکہ ہمارا جو چکن ہے وہ گل جائے اور خی جو ہے وہ اچھی طرح اس کی اوپر آ جائے پانچ منٹ کے لیے اس کو میں کور کرنے لگی ہوں لو فلیم پہ تو میں آپ کو پانچ منٹ کے بعد دکھاتے ہوں یہاں پہ دیکھیں جی چکن کڑا ہی اس کو کور کر کے رکھے پہ مجھے تکریف ہے پانچ منٹ ہو گیا ہے لو فلیم پہ میں اس کو کور کر کے رکھا ہوا تھا اور کھیں اوپر آنا شروع ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں جی چکن کڑا ہی کے اوپر گھی اچھی طرح آ گیا ہے اب اس کے اندر تین ٹیبل سپون کے قریب میں فریش دہی ڈا آ دوں گی کھٹا نہیں ہونا چاہیے یہ اس میں کلا جائے گا یہاں پہ دیکھیں جی دو منٹ کے لیے اس کو پھر سے میں کور کر دوں گی دو منٹ کے بعد پہ میں آپ کو لی کر دوں گی یہاں پہ دیکھیں جی جٹ پٹ ہماری چکن کڑا ہی بن کے تیار ہوگی ہے جیسا کہ ہم ریسٹورنٹ گارہ سے کھاتے ہیں اس کے اندر اب میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون کے قریب کٹا ہوا سبز دھنیاں اور لپائی میں کٹی ہوئی یہ دو مرچیں اس میں جلے جائیں گی چھولا یہاں پہ میں بند کر دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جی مزیدار سی ہماری ریسٹورنٹ سٹائل چکن کڑا ہی بن کے تیار ہوگئی ہے آپ اسے میرے طریقے سے بنائیں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز میری ریسپیس کیسی لگتی ہیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آنگی اللہ حافظ ترجماتے ہیں